بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی افترل آئی فون جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا آئی فون والوں کا آئی فون 6 ایس پلس جو کہ روز گولڈ کلروں میں اویلیبل ہے کافی خوبصورت ہے جی یوزیبل ہے استعمال شدہ ہے اس کتنے جی پرسٹوری میں ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کے پرائس کیا ہے شاپ کہاں پر اویلیبل ہے یہ آپ بھائیوں کے سب میں اس ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں جی آپ کے ساتھ تو دیکھتے ہیں آئی فون 6 ایس پلس یہ رکھا جی آپ کے سامنے آئی فون 6 ایس پلس روز گولڈ کلر میں اویلیبل ہے کافی خوبصورت کلر ہے یوزیبل میں ہے جی استعمال شدہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس میں استعمال شدہ آئی فون 6 ایس پلس کے پرائس شیئر کروں گا اور اس موبائل کی کنڈیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کسی بھی اور سٹی سے اس کنڈیشن کا موبائل خریدتے ہیں تو آپ کو بھائی کتنے ریال کا خریدنا چاہیے یہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں سب سے پہلے موبائل کی کنڈیشن دیکھیں کلر وائز یہ کافی خوبصورت ہے کافی فیمس کلر یہ رکھا ہے کیمرے کا میرر چیک کریں گے اور پیچھے جو ایپل والوں کا لوگو ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر کوئی خراشیں ہیں کیمرے کے میرر کے اوپر کوئی خراشیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے کیمرے کا رزلٹ بھی میں ابھی آپ کو کیمرہ چلا کر بیک کیمرہ چیک کر رہا ہوں گا بارہ میکہ پسل کا اس کا بیک کیمرہ ہوتا ہے سنگل کیمرہ رکھا جاتا آئی فون 6 آئند 6 اس پلس وغیرہ میں 4 کے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اپر ایچ ڈی آ رہے جی یہ اچھی بات ہے اسے آئی فون میں بھائی ویڈیو ریکارڈنگ اور آپ پکچر وغیرہ کی کوالٹی اچھے ہی دیکھیں گے نیچے پر وہنکو لوگو ہے نیچے آئی فون میڈ ان چائنہ بھائی کالیفورنیا ہر کہہ دیکھ کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے سیم وہی لکھا ہوا ہے حالانکہ میں نے بھائی آئی فون 6 یا آئی فون 6 اس پلس میں کچھ موبائل ایسے بھی دیکھیں جن کے نیچے صرف میڈ ان کیلیفورنیا لکھا ہوا تھا چائنہ کا نام ہی نہیں لکھا ہوا تھا نیچے سپیکر گلنگ کا چارجنگ کی جگہ ہے ہینڈ فری کی جگہ ہے تمام تار اوکی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں میں نے چیک کی ہے سپیکر گلنگ میں ہلکی پھلکی دھول ہم دیکھ سکتے ہیں والی ام اپ ڈاؤن کے بٹن ہے پاور آن آف کا بٹن ہے بلکل کام کرتے ہیں ان کے اوپر جو اوریجنل کلر ہے اس کو اگر چیک کریں تو یہ بھی بلکل کلیننگ صاف ہے اوریجنل کلر پڑا ہوا ہے کوئی کسی 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 کا ان میں مسئلہ نہیں ہے کونوں سے اور سائیڈوں سے موبیل کو دیکھتے ہیں اس کا کلر وغیرہ اترا ہوا ہے موبیل کو ٹھوک کر یا کچھ چوٹ کا نشان یا موبیل کہیں گیرا تو نہیں ہے موبیل کے کونوں وغیرہ سے بھائی ریزلٹ خراب ہے زیادہ نہیں ہے لیکن خراب ہے ابھی میں آپ کو کیمرہ چلا کر دکھاتا ہوں تو کیمرہ میں چلا لوں اور بیک کیمرہ ادھر آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں اس کا لائٹ تھوڑی زیادہ اس لیے شاید میں آپ کو یہ دیکھنا ہی واضح طور پر آپ کو نہ دکھا سکوں لیکن میں نے آپ کو تھوڑا چلا کر دکھایا کیمرہ کا ریزلٹ ہوکی ہے جی کوئی کسی 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 کا مسئلہ نہیں ہے لائٹنگ زیادہ ہے دکان میں اس لیے تھوڑا آپ کو میں نہیں دکھا سکتا اگر ڈسپلی کی بات کرے تو سارے پانچ انچ کیس کا سپریز رکھا گیا جی سیلفی کیمرہ کی بات کرے تو فائیف میہ پسل کا سیلفی کیمرہ فیس ڈیٹیکشن ایچ ڈی ایر پینوراما کے ساتھ پلس سیون ٹوئنٹری آپ اس میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں ستائی سو پچاس اہمی ایج کی اس کی اوریجنل بیٹری ہوتی ہے سٹورج کی بات کرے تو بھائی سولہ جی پی باتی جی پی چو سر جی پی ایک سو اٹھائی جی پی یہ چار سٹورج میں اویلیبل ہوتا ہے اگر بیٹری لائف کی بات کرے تو ونڈے کی ورینٹی ہے جی شاو والے کی ابھی تک بھی یہ ایک دن اس کی بیٹری ایزلی چلتی ہے لیکن اگر بھائی شام چار پانچ بجے تک بھی چل جائے تو اچھی بات ہے یار آئی فون سکس ایس پلس اتنا پرانا مادل ہونے کے باوجود یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک سو اٹھائی جی پی سٹورج میں ہے یہ زہر میں رکھئے گا ریم کی بات کرے تو اس میں ایک ہی ریم ہوتی ہے جی ٹو جی پی ایک سو اٹھائی جی پی ٹو جی پی ریم والا آئی فون سکس ایس پلاس روز گولڈ کلر میں یوزیبل میں اس کے پرائس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بھائی اس کے پرائس یہ شاو والا پندرہ سو ریال مانگ رہا ہے جو کہ تھوڑے زیادہ ہیں جی لیکن میں نے اس کو بولا ہے اگر اس میں ڈسکانٹ بگرہ ہو جائے تو وہ بولتا ہے اس میں کچھ کمی پیسی ہو جائے گی یعنی کہ چودہ سو ریال تک وہ آ جائے گا لیکن میرے حساب سے اس کنڈیشن کا موبیل زیادہ سے زیادہ تیرہ سو ریال کا لینا چاہیے اس سے زیادہ مہنگا نہیں لینا چاہیے نہیں تو بارہ سو ریال کا ہونا چاہیے کسی بھی اور موبیل کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو اگر لائک کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی اپنی حضرت کا خیار کیے گا اللہ حافظ